موسیقی بیسٹری ٹریڈرز کمپلیٹ سلیشن فر سب میرسیبل پمپس اور الیکٹرکل ایکسیسوریز نیر اولڈ آٹی آفیس محبوب نگر اس میں جو عملن ہوگا اس کا نقصان مسلمانوں کو نہیں ہے نقصان دستور ہند کا ہے کانسیچیشن آف انڈیا کو نقصان پہنچ رہا ہے کہ پہلی مرتبہ نیشنلٹی کی بنیاد مذہب پہ رکھ دی جائے یہ نقصان کانسیچیشن کو پہنچ رہا ہے مسلمان کو نہیں پہنچ رہا ہے اس لیے کہ پاکستان سے بنگلہ دیر سے اور آفغانستان سے مسلمان کئے کوائے گا اور ہمیں ان کی ضرورت کئے ہیں وہ اللہ کرے نہ آئیں ہم خود ہی بیس پچیس کروڑ لے کر پریشان ہیں اس میں اضافے کی ضرورت نہیں ہے اگر غیر مسلموں کو آبادی کا اضافہ پسند ہے تو ایک کروڑ غیر مسلم باہر سے بھولا لے وہ بھولا کے کہاں رکھیں گے کون آئے گا پنجابی آئیں گے بنگالی آئیں گے اور دوسری جہاں پہ آسامی تہذیب ہے جہاں ترپورا کا کلچر ہے جہاں میگھالے کا کلچر ہے وہ ان کلچر والوں کو کیسے ایڈجیس کریں گے یہ پرابلم ان کا ہے مسلمانوں کے اس میں کوئی نقصان نہیں ہے یہ اتنی تکلیف ہے کہ جو مسلمان یہاں برسوں سے رہ رہے ہیں اگر انہیں نیشنلٹی نہ دی گئی تو پھر دیکھنا ان کی طاقت کس ملک میں بھیج پاتے ہیں حضرت کہی جو ہے سیلا بغارہ میں لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں تو ان کے پاس کوئی چیز جو ہے نا جیسے آدار کارڈ ہے چاہے وہ ووٹر ایڈی ہے جو بھی دستاویزات ہیں وہ تو بہکے چلے گئے ہیں تو ایسے لوگ کہاں سے جو ہے نا اور دستاویزات کو پیش کر سکیں گے نہیں جا رہے گے ہم دیکھیں گے تم کیا کر لیتے ہو کس دیش میں ہمیں بھیجتے ہو تو وہ دیش ہمیں کون ہے جو اکسپ کرتا ہے تو میں نہیں پرابلم ہوں آدھار کارڈ کے بھاگ جانے سے گورنمنٹ پرابلم میں میں نہیں پرابلم ہوں میں تو اے رہوں گا اٹھا کے کہاں لے جاؤ گے ہماری تو تیلنگانہ کے کے سیار صاحب جو انا بولے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ نافیس ہونے نہیں دیں گے جیسا کارلا ہے دیگر جیسا اپنے خلکتہ ہوگا رہا ہے وہاں پہ نافیس ہونے نہیں دیں گے ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم باہر سے آنے نہیں دیں گے اپنی تعداد نہیں بنائیں گے اپنی جنسنکیا نہیں بنائیں گے ایسی فیملی پراننگ کرتے کرتے پریشان ہو گئے یہ ریڈی میڈ آبادی کیسے بڑھا لے لیکن میرا سیاسی اصل میں مزاج نہیں ہے یہ میں نے تفریحاً ساری باتیں آپ کے ساتھ نے اس لئے رکھتی ہے جس دور میں بھی آپ تشریف لاتے ہیں برابر حضرت کی شخصیت خدمات اور آپ کے کارناموں کو بیان فرماتے ہیں تو آج کے اس دور میں بھی حضور شکل اسلام بانی جنسنہ کی خدمات ہیں شخصیت ہیں آپ کیا فرمانا چاہیں گے بس وہی مسئلہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ یہ بتا سکتے ہیں کہ حضرت شیخ الاسلام یہ ایک دکن کی شخصیت نہیں تھی وہ اسلام کی پہچان تھی سنی عظم کی پہچان تھی حقانیت کی پہچان بن گئے تھے اس لئے ان کو جاننے سے زیادہ پہچاننے کی ضرورت ہے حیدر آباد کے لوگ جانتے بہت ہیں ان کو بہت کم لوگ ہیں جو پہچانتے ہیں جو جانتے ہیں وہ بھٹک جاتے ہیں اور جو ان کو پہچانتے ہیں وہ کبھی بھٹکتے نہیں یہی ضرورت ہے ماشاءاللہ ساتھ دہوں سے تو پوری خوم آپ کو جو سن رہی ہے اور اس آج کے جمعہ کے پیغام میں بھی ہے چونکہ یہاں پہ جلوس بھی نکالا جا رہا ہے تو ہمارے مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم لوگ یہ شہریہ شہری ترمیمی بل کے لیے مخالفت کر رہے ہیں چونکہ روڑوں پہ سڑکوں پر ہے ابھی آپ دیکھیں نہیں انہوں نے کہا چالیس لاکھ چالیس لاکھ لوگ گھوس پیٹھی ہیں نتیجہ نکلا انیس لاکھ ہیں تو پہلے تو ہمارے صدر مہدرم کا بیان جھوٹا نکلا اور پھر اس کے بعد جب انیس دیکھے گئے تو اس میں تیرہ کرو تو ہندو ہیں تیرہ لاکھ ہندو ہیں پھر بولیے ہمارا کیا نقصان ہے سات لاکھ کو چاہی در کرو چاہی در کرو کہاں آپ برما میں ڈانیں گے بنگلہ دیش اکسپ کرے گا ہم کو اگرسان اکسپ کرے گا بیکار یہ سب نارے بھاندی ہے پولیٹیکل ہے پہلے وہ اچھے دین آئیں گے اچھے دین آئیں گے اس میں بیگا کرے گے بن گیا ہے اب اس کے اوزن دے گا یار حالات بڑے خراب چلنا ہے تو سرجیکل اسٹرائک ہے تو تین سو ستر ہے تو تین سو ستر ہے سلاسہ کا کوئی پراملہ بھی نہیں ہے اس سے ہندو کو نقوشی ہوئی نظم وہ تو کبھی یہ جو پھر اس کے بعد یہ تین سو ستر وغرہ گرہ یہ لے لیا ہے اب آگے حالات تو ملک کے بارے نازک ہیں آپ شریعت کے احساسات علم الدین ہونے کے احساسات آپ صوفی باصفہ بھی ہیں تو حضرت علامہ سیشاہ نعمت اللہ کرمانی رحمت اللہ علیہ کا ایک خول لوگ سناتے ہیں کہ غزوہ ہند ہوئیں گا تو یہ سارے چیزیں سارے حالات جب مسلمانوں کے خلاف دیکھیں انہوں نے جو مجھے جو پتا جائے انہوں نے جو نظم لکھی ہے ترتیب وال لکھی ہے وہ ترتیب الٹ پلٹ گئی ہے اوریجنل جیسا حضرت نعمت اللہ شاہ نے دیا تھا ویسا ہی اوریجنل آپ آپ کے پاس نہیں ہے تو اب یہ غزوہ ہن جو ہو چکا وہ ہے یا ہونے والا وہ ہے اس کا کچھ آتا پتا نہیں ہے لہذا ایسی باتوں کو میار بنا کر قوم کے سامنے لانے کے بجائے یہ کہ ایک اچھی قوم بنو ایک اچھے ملک میں ایک اچھے شہری رکھی ہے شہ سے رہو اور اپنے وطن سے محبت رکھو اپنی کردار کو آگے بڑھاؤ اگر ہم کہیں اقلیت میں ہیں تو رسول پاکی مکی زندگی ہمارے سامنے ہے اور کہیں ہم اقصریت میں ہیں تو رسول پاکی مدنی زندگی ہمارے سامنے ہے حضرت آخری سوال آپ سے کہ محبوب نگر کے مسلم نوجوانوں کے لیے یا محبوب نگر کے شہریان محبوب نگر کے لیے آپ کا ایک کوئی پیغام جس کو نصیحت کے لیے ہم آپ کی دوبارہ آمد تک اپنے ساتھ لے کے رکھ سکیں دیکھیں ان نوجوانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی اپنی حقیقت کیا ہے آدمی کی خوبصورتی سے متاثر ہوتا ہے مگر بیوٹی جو ہے وہ تیمپوریلی ہے کوالیٹی سے بھی دلچسپی رکھتا ہے اسی بنیاد پر جواب دیتا ہے عزت دیتا ہے لیکن کوالیٹی بھی تیمپوریلی ہے صرف ریالیٹی ایسی چیز ہے جس کو بدلہ نہیں جا سکتا اگر آپ کو ریالیٹی کرنے سے ریالیٹی آپ چہرہ پھر لو تب بھی ریالیٹی اپنے جگہ ریالیٹی ہوتی ہے اور ہماری ریالیٹی یہ ہے کہ اللہ ہی کی مردی سے ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ ہی کی مردی سے مریں گے تو اللہ ہی کی مردی سے ہمیں جینا چاہیے ہم اللہ کی مردی سے آئے ہیں اللہ کی مردی سے مریں گے تو ہماری ابتداء مردی آف اللہ ہے اور ہماری انتہا بھی اسی کی مردی کیا تو ان بیٹوین ہمیں اسی کی مردی سے رہنا ہے تو ہماری زندگی میں جو کچھ آ رہا ہے سکھ ہو یا دکھ ہو جونو اللہ کی مردی سے